OK guys اسلاموالیکم سرحہستاس آپ امیت سے قائد کرونے ہم ہو گے ہم ہم بہت اچھے ہیں میں ہو رہا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستانی کپل رہا رہا۔ جب 저희 سورج کے بھی ایکشن Po isteھنے ہیں amyon предлож open up ۝ ڈلی میں آیا 많은 احداث یہ احداث میں ہیں یا آپ میں انприیو ساتھ لئے режим تو چاہاک ہی بہت irritated quan usmam اللہ تعالیٰ تعالیٰ تو اپنی خدرت دکھا رہتا ہے ابھی اٹھائیس جون کو جمعہ کے دن بارش ہوئی تھی نا رات کو تین بجے چار بجے بارش ہوئی کیسی زبردست بارش آئی تھی موسمیات والے یہ تو بتا دیتے ہیں بارش آئی گی یہ نہیں بتاتے کیسی خطرناک آئی گی یہ نہیں بتاتے اٹھائیس جون کو جمعہ کی صبح فجر کے وقت جو بارش ہو رہی تھی پالم ائرپورٹ پہ آئی جی آئی ائرپورٹ کا جو ٹرمینل ون ہے اس کا فورڈ کوڈ جو چھت تھی گر گئی پورے دلی تعلق بن گیا میں نے اخبار میں پڑھا کہ دو سو اٹھائیس میلی میٹر بارش ہوئی پورے مونسون میں پورے برسات کے موسم میں جتنی بارش ہوتی ہے اس ایک دن میں چوتھائی بارش ہو گئی مونسون میں ایک توقع کی جاتی ہے کہ آٹھ سو میلی میٹر بارش ہوگی دو سو اٹھائیس میلی میٹر ایک ہی دن میں تین گھنٹے میں ہو گئی پورے دلی ٹھپڑ گئی یہ اللہ اپنی خدرت دکھاتا ہے اللہ کی خدرت ہے کسی کے مجال ہے جو اللہ کے معاملے میں کوئی دخل دے دے اور جو بارشیں ہو رہی ہیں آپ نے دیکھا جو دیہ کے اندر جو آیدیہ ہے آپ نے سنا ہوگا وہاں پر جو مندر بنا ہے وہ بھی ٹپکنے لگا جو کیمپ بنے وہ بھی ٹپکنے لگے سارا جلتھل ہو گیا ناؤ چلنے لگی روڈ بیٹھ گئے گڑے پڑ گئے سارے حشر خراب ہو گیا جو اسٹیشن پہ دیوار بنی تھی وہ بھی گر گئی سارا بے بس اللہ تعالیٰ اپنی خدرت دکھاتا ہے اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ جتنا ہم اللہ سے پناہ مانگیں گے ہر وقت پناہ مانگیں گے اللہ کو گھمن غرور تکبر بڑا بول پسند نہیں ہے ہمیشہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھک کر چلا کرتے تھے جھک کر کبھی سیدھے تن کے نہیں چلتے تھے جھک کے چلتے تھے اس طرح سے جھک کے چلتے تھے جیسے آپ کہیں ٹیلے پہ سے اترتے ہیں نا جب آپ ٹیلے پہ سے اترتے ہیں تو جھک کے اترتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جھک کر چلا کرتے تھے اللہ تعالی کو اہنکار قرور تکبر پسند نہیں ہے اس میں چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں چاہے کوئی بھی اللہ کی لادی بے آواز ہے تو محرم کے مہینے میں آپ اللہ سے دعا کریں جتنا بھی ہو اور مذہب اسلام کا جو پیغام ہے نا یہ تو امن محبت شانتی مذہب اسلام ایک ایسا دین ہے مذہب ہے جس میں ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر مذہب کے لوگ آتے تھے اس زمانے میں جو دشمنی رکھتے تھے وہ بھی آتے تھے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کھڑے ہو کے ملتے تھے اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے مذہب اسلام کو تو لوگ بدنام کر رہے ہیں ابھی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ مائیکل ایچ ہارٹ نے کتاب لکھی ہے اس نے یہی تو سب پڑھا ہے پوری سیرت پاک اس نے پڑھی پورا قرآن اس نے پڑھا پورا صحابہ اکرام کی زندگی پڑھی اس نے سارا کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس نے لکھی دی ہنڈرڈ ایک کتاب لکھی رینکنگ آف دی موسٹ انفلوینشل پرسنس ان دہ ہسٹری کتاب لکھی ہو تو ہمارا مذہب جو ہے نا بہت اچھا مذہب ہے لوگ اس کو بدنام کرتے ہیں زبردستی بدنام کرتے ہیں زبردستی لیکن کوئی بات نہیں جو بدنام کرنے والے ہیں اسلاموفوبیا پھیلانے والے ہیں کوئی بات نہیں ان کا جو کام ہے وہ کریں ہم تو اپنے اللہ سے لو لگائے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو تھا جیسے کی بات کی ہے ہماری نبی کی جب ہماری نبی بھی چلتے تھے کیا ہے اللہ پاک کو جو اہنکار ہے اکڑنا یہ سب چیز پسند نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں بھی حدیثوں میں پڑھا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ پڑھے ہو کہ نہیں ہماری نبی جب نماز پڑھتے تھے تو وہ اپنے کندے کو جھوکا کے رکھتے تھے مطلب جھوکے ہوئے رہتے تھے وہ تو اتنے بیشت سے بھی بیشت انسان تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ پاک کو یہ پسند نہیں ہے تو میرے کو بھی وہی کرنا ہے جو اللہ پاک کو پسند نہیں ہے تو لوگوں کو ان کے ہی راستے باتائے ہوئے راستے میں چلنا چاہیے جیسے کہ ہمارے نبی جیسے جھوک کر کے چلتے تھے جیسے کہ ہم کسی بھی اوپری جگہ سے جھوکے چلتے تو جھوکے ہوئے رہتے اور ایک چیز اور جو اس ویڈیو میں بولی گئی کہ مولانا صاحب نے بولا جو اسلام ہے وہ پیسپل ہے مطلب شانتی یہ بلکل پرفیکٹ بات ہے لیکن لوگ پڑھتے نہیں ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے لیکن جب پڑھیں گے تو اچھے اچھے سائنٹسٹ ہیں اور بہت سے فیموس لوگ ہیں جنھوں نے اسلام کو کیا ہے پڑھا ہے تو اس سے وہ لوگ مطلب ان کی جو تھنکنگ پہلے تھی وہ بلکل چینج ہو گئی ہے کیونکہ جو میڈیا پہ بتایا جاتا ہے اسلام کو اور اس کے بارے مطلب غلط چیزیں جو بتائی جاتی ہیں وہ بلکل ہی اپوزٹ ہوتا ہے اگر آپ پڑھو گے تو اور اگر کوئی ایک انسان مسلمان آکے کچھ غلط کام کرتا ہے تو پورے اسلام کو اسی سے ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ اسلام بھی ایسا ہی ہے پیس بھول نہیں ہے تو یہ ایسے چیزیں نہیں ہیں اسلام اور ایک انسان اگر کوئی غلط ہے تو اس سے پوری اس کی کمیونیٹی غلط نہیں ہو جاتی سوگائیں یہ تھا ویڈیو اور ایک چیز میں یہ ویڈیو جیسے کہ سٹارٹنگ میں بولے مولانا صاحب بہترین بھولے کہ ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایتنا بارس ہوگا ہے یہ چیز ہوگی لیکن جو اللہ پاک کا قدرت ہے وہ اللہ پاک ہی جانتے ہیں اس کے اللہ پاک ہی جانتے ہیں یہ اللہ پاک ہی جانتے ہیں لیکن اس سے بارس ہوگی تو یہ اللہ پاک ہی انہیں کیا کرنا ہے وہ جانتے ہیں دنیا دارگ جتنی بھی چیزیں چلتے ہیں ہم تو کچھ جانتے ہیں وہ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں یہ تھا ویڈیو آپ لوگ کسا لگا جلوی کنموگ سے کمیل کر دھا اگر آپ اس ویڈیو پر نیو ہوگے تو لائک کرنے ہیں سبسکرائب کرنے ہیں بیل نوتیفکیشن اور پیش اٹھ کریں میں سے نیک سوڈیو ہوئے تو تک لیپ پائیں لووی گئیز